سہری کے لئے بہت ہی مفید اور روزہ رکھنے کے لئے بہت ہی مفید لسی دودھ کی لسی دودھ کی کچھ لسی بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس لسی کو بنانے کے لئے اس میں ہم دودھ بلکل نہیں ڈالیں گے پانی سے بنائیں گے جو کہ بہت بینیفٹس دے گی آپ کو تو بغیر ٹائمز آئے گے چلتے ہیں ہم اپنے انکریڈ لسی بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو دودھ لے لیے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم دہی ایڈ کر لیں گے یہ دودھ ہم نے نیم درم کر لیے دہی ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ایک دفعہ ہلا کے مکس کر لیں گے تو جی یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اسے کور کر لیں گے اور چار گھنٹوں کے لئے یوں ہی رکھ لیں گے تو جی چار گھنٹے ہو گئے ہیں تھکن کیپ ایک سیٹ پہ کرتے ہیں تو دہی ہماری اچھے طریقے سے جم چکی ہے تو دہی کو نکال لیں گے تو جی ہم نے ایک بالٹی لے لیے اور اس میں ہم دہی ڈال لیں گے تو جی اگر آپ بہترین ٹیسٹ چاہتے ہیں تو ایک کلاس کے حساب سے آپ کم از کم دو سے تین چمچ کم از کم تین چمچ آپ دہی ڈالیں اور ہم آج انشاءاللہ آٹھ گلاس بنائیں گے تو اس حساب سے ہی چمچ ڈالیں گے تین ڈال چکے ہیں یہ چار یہ پانچ اور اس طریقے سے ہم ڈالتے رہیں گے تو جی یہ اس حساب سے مکمل ڈال چکی ہے اور ہمارے جو ایک کلو والا مگا تھا وہ بھی بلکل ختم ہو گیا ہے اور تھوڑا سا رہتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے جی سیمپل اس میں ہم پانی ایڈ کر لیں گے دودھ نہیں ایڈ کریں گے سیمپل پانی ایڈ کریں گے تو جی پہلے شروع میں ہم ڈیڑھ ہی لاس پانی ایڈ کر لیں گے اس میں اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے جھگل لیں گے تو جی اگر آپ لسی کو اس لسی کو گرائنڈ کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ جھگلنے سے آئے گا اور اس سے بہت ہی اس کا اچھا ٹیس بن جاتا ہے تو اس کو ہم مکستر لیں گے اس میں تو جی اس طریقے سے ہم نے اسے جھگلنے ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے اسے کم اس کم آپ پانچ منٹ تک تو اسے یوں کرتے رہیں کم اس کے بعد ہم اس میں برف ڈال لیں گے تو جی اب ہم نے اس میں برف ڈال لی ہے اور اس کو پانچ سگین دوبارہ پانچ منٹ کے لیے ہم یوں ہی جھگل لیں گے تو جی تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال لیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو مکست کر لیں گے تو جی لسٹی کے اوپر اچھے طریقے سے جھاگ آ گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایک میٹھا ایڈ کریں گے جس میں ہم اس میں لیں گے آئس کریم سیرپ ٹو ٹیبل سپون ہم وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ اسے مکس کر لیں گے تو ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال لیا اسے مکس کر لیں گے ایک دفعہ دوبارہ تو جی بلکل تیار ہو چکی ہے اسے گلاس میں نکال لیں گے تو مزدار سی ہماری لسٹی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند دی ہے تو مرشان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن میں تبانہ ہرگز مت بھولئے گا تاکہ آپ مریانو لیٹس لیٹس ویڈیو کو جلدے جلد دیکھ سکیں موسیقی